تو ایک بار پنہیں آپ کا سواگت ہے یہ پارٹ 3 ہے پارٹ 3 میں بات کریں گے ہم آپ کی ساس کی بات کرے تھے مدر ان لو کی تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی کنڈلی میں منگل اور مرکری کی بات کریں گے جو کی ہماری کنڈلی میں بدھ ہوتا ہے ان کا کیا افیکٹ ہوگا اگر وہ دشمیش میں آپ کی دشمیش کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ والے نمبر بیٹھے ہوئے ہیں منگل کا جو نمبر ہوتا ہے ایک اور آٹھ منگل جو ہوتا ہے ایک اور آٹھ کا ہوتا ہے میش راشی کا ہوتا ہے منگل دوسرا آپ کا ورشک راشی کا ہوتا ہے اور جو آپ کا بدھ ہوتا ہے یہ تین اور چھے جو کی ہوتا ہے آپ کا مدھن لگن ہوتا ہے مدھن راشی ہوتی ہے اور کنیا لگن راشی کا ہوتا ہے تو یہ ان گھروں کی بات کریں گے اگر یہاں پہ ان میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کا ساتھ ماں سپاؤس کا پارٹ ہوگا یہاں سے بتایا ہے کہ جو چوتھا گھر ہوگا پہلا دوسرا تیسا چوتھا وہ آپ کی ساس کا گھر ہوگا کیوں چوتھا گھر ہی کیوں کنسیدر کیا کیونکہ آپ کی کنڈلی میں جو چوتھا گھر ہوتا ہے تو آپ کی ماتا کا گھر ہوتا ہے تو آپ کی سپاؤس میں جو چوتھا گھر ہوگا وہ ان کی ماتا کا گھر ہوگا تو ارثات آپ کی ساس کا گھر ہوگا چاہے وہ لڑکا ہو تو لڑکے کی ماں کا گھر ہوگا اگر لڑکی ہو آپ کی سپاؤز پتنی ہو تو اس کی ماتا کا گھر وہ ہونے والا ہے تو دوستو بڑے دھیان سے دیکھیں لاس تک دیکھیں کہ کیا ایفیکٹ کرنے والا ہے بہت مجدار ویڈیو ہے آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملنے والا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل پر جرور پریس کر دیں چلیے اگر یہاں پہ دوستو منگل لکھا ہوا ہے آپ کی کنڈلی میں یہاں دسویں جو یہ دسما گھر ہے یہاں پہ منگل یا پھر ایک نمبر لکھا ہو یا پھر آٹھ نمبر لکھا ہو کیونکہ یہ سارے کے سارے منگل کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور جو منگل ہوتا ہے کنڈلی میں آپ کو پتا ہے جو منگل ہوتا ہے کنڈلی میں وہ ڈسپلین کو بردی کرتا ہے ڈسپلین والا ہوتا ہے کافی جیدہ تف نیچر ہوتا ہے کڑوا بھی کبھی کبھی بول جاتے ہیں جیسے کہ آرمی کے جوان آرمی والوں جوانوں کا نیچر تف ہوتا ہے اور کافی جیدہ وہ اوریٹر پر وقتہ کافی اچھا ہوتے ہیں اوچھی آواز میں بات کرتے ہیں اور ڈسپلین منٹین رکھنا ان کے لئے بہت ویسے ہی وہ آپ کی ساس اگر ہوگی اگر یہاں بیٹھا ہے تو ویسے ہی آپ کی ساس آپ کے لئے بیہیو کرے گی لیکن اگر یہ اس منگل آپ کی کنڈلی میں اگر آپ کی کنڈلی میں جو یہ منگل ہے آپ کا اچھا ہے دگریاں اچھی ہیں آپ کے لئے اچھا ریزلٹ دے رہا ہے تو اس کیس میں جو آپ کی ساس ہوگی وہ کافی جیدہ ہیلپ فل ہوگی آپ کو فاننشلی بھی وہ کافی ہیلپ فل کرے گی تو اگر منگل فیوریول ہے تو آپ کی ساس بھی اچھا ہوگی لیکن اگر منگل آپ کا بیٹھ ہے اگر منگل آپ کا کنڈلی میں اچھا نہیں ہے تو اس کیس میں جو آپ کی ساس ہوگی اس کا جو نیچر ہوگا وہ کافی روڈ ہوگا روڈ نیچر کی ہوگی وہ کافی جڑھا سیلفش نیچر کی ہوگی اس کیس میں تو وہ آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی سیلفش نیچر سے تو آپ ان کے ساتھ دونیا جو ہیں وہ منٹین کر کے رکھیں گے ان کے پاس نہیں آئیں گے تو منگل ایک آٹھ کوئی نمبر لکھا ہو اگر منگل اچھا ہے آپ کو فیوریول کر رہا ہے ڈگرییاں اچھی ہیں اور یوگ بن رہا ہے مہا یوگ بن رہا ہے کنڈلی میں آپ کے تو آپ کی ساس آپ کو ساتھ فیوریول ہوگی بہت ہیلپنگ نیچر ہوگا لیکن اگر یہی منگل آپ کا اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کا منگل بیٹھ ہے بورا ہے تو آپ کی جو ساس ہوگی وہ کافی روڈ کٹھول اور سیلفش نیچر کی ہوگی اب اگر یہاں پہ اگر کوئی اور پلانٹ بیٹھا ہو جیسے ہم نے بات کیا تھا بدھ اگر یہاں پہ بدھ بیٹھا ہو اگر آپ کی کنڈلی میں یہاں پہ بدھ بیٹھا ہو اور یہاں پہ تین نمبر یا سات نمبر مرثات یہ اگر میتھون راشی ہو یہ دشمیش آپ کا میتھون راشی کا ہو یا پھر آپ کا دلہ راشی کا ہو تب آپ کی ساس کیسے ہوگی وہ دیکھتے ہیں لیکن دوستو آپ سے بنتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی سمسیا ہو تو ہماری ایپ جوتش گھر کو پلی سٹوٹ سے فری آف کاؤس ڈاؤنلوڈ کریں ویب سائٹ پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں لنک دیا ہوا ہے نیچے اور ہماری ایک اور ایپ ہیلتھ ٹپ ٹپ آپ کی ہیلتھ سے لیٹن بنایا گئی ہے اس میں پورا چیز آپ کے لیے بتایا گیا ہے آپ گھر بیٹے ہی ڈاکٹر بن سکتے ہیں ساری ہیلتھ دیشی نیچرل سارا کچھ اس میں بتایا ہے تو اس کو بھی ایک بار جرور یوز کریں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اگر یہاں پہ اگر آپ کے اس والے گھر میں اگر آپ کا مرکری بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی جو اگر یہاں پہ بودھ بیٹھا ہوا ہے اگر بودھ ہے تو جو آپ کی جو ساس ہوگی وہ کافی زیادہ باتونی ہوگی جسے کہتے ہیں باتونی بڑھ پولاپن باتونی ہوگی لگاتار بولے گی ٹاکٹیو میچر کی ہوگی اور تھوڑے سے کھلے سبحاؤ کی ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مطلب لگاتار جیسے باکس بات کرتا رہتا ہے ویسے ہی آپ کی ساس آپ سے بات کرے گی اگر آپ کا یہ مرکری اگر کنڈلی میں اچھا ہے اگر آپ کا بودھ جو ہے آپ بھی کنڈلی میں اچھا ہے اس کا ڈگریاں بھی اچھی ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کر بھدر یوگ بنا رہا ہے تین نمبر میں بودھ بیٹھا ہوا ہے یہ سات نمبر بیٹھا وہ بھدر یوگ بنا رہا ہے تو آپ کی جو ساس ہے آپ کو دوسروں سے بچائے گی آپ کو فل پروٹیکشن دے گی اس کا دماغ بہت تیج ہوگا آپ کی ساس کا اور وہ ایسے ایسے دماغ سے آپ کے لیے ایسے رکشہ کبچ منا دے گی کہ آپ کا کوئی چاہ کر بھی برا نہیں کر پائے گا لیکن اگر یہ آپ کا اچھا نہیں ہے برا ہے تو آپ کو جو آپ کی جو ساس ہے آپ کے لیے برا سیچوئیشن بھی create کر سکتی ہے اس کیس میں تو اگر اچھا ہے تو آپ کی ساس آپ کی لیے پروٹیکشن پورا دے دے گی پورا پروٹیکشن آپ کو دے گی لیکن اگر یہی آپ کا مرکری بودھ ہے تو وہ اس طریقے سے اس کا دماغ چلے گا کہ آپ کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تو دوستو یہ تھا آپ کا بودھ سے لیٹڈ اور منگا سے لیٹڈ اگلے ادھائے میں جو کی چوتھا پارٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے اگر دشمیش آپ کا یہاں پر برشپتی اور شکر بیٹھا ہو تب کیا ہونے والا ہے تو ویڈیو کو دھیان پوروک دیکھتے رہیے اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے وہ کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو آن لائن نہیں ملیں گی وہ ہم کوشش کریں ہماری چینل پہ ہماری ویب سائٹ پہ ہماری ایپ کے مادہم سے آپ کو ملیں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے شکریہ